عزیز طلبہ و طالبات محترم والدین اور اسازہ کرام السلام علیکم آج انشاءاللہ ہم لیسن نمبر سکس انڈریٹ سکسٹی فائف شروع کریں گے جس میں آج سے ہم الحمدللہ سورہ یونس کا آغاز کریں گے جس میں قریش پر تمام حجت کی صورت ہے یہ سورہ یونس مکی صورت ہے اور مزامین سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی اس سورہ مبارکہ میں مشرقین مکہ کو آگاہ کر دیا گیا کہ تم پر حجت پوری ہو چکی ہے لہٰذا اب تم اپنے برے انجام کو پہنچنے والے ہو آج ہم لیسن نمبر سکس انڈریٹ سکسٹی فائف میں آیت نمبر ایک سے دو کا ذکر کریں گے جس کی تلاوت بھی کریں گے ترجمہ بھی اور مقتصر تشریح بھی تو آئیے سورہ یونس کی آیت نمبر ایک اور دو کی تلاوت کرتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدترین نائنصافی کا ذکر ہے آئیے تلاوت کرتے ہیں اور ترجمہ سنتے ہیں سورہ یونس بسم اللہ الرحمن الرحیم ألف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم اکان للناس عجبا أن أوحینا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذین آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ألف لام را یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں کیا لوگوں کو تاجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کو حکم بھیجا کہ لوگوں کو ڈر سنا دو اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کا سچا درجہ ہے ایسے شخص کی نظمت کافر کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے الحمدللہ عزیز طلبہ و طلبات آپ نے تلاوت سنی تلاوت کیا آپ لوگوں نے ترجمہ کیا آپ لوگوں نے اب ان آیات کی مختصر تشریف ان آیات میں قرآن حکیم کی عظمت بیان کی گئی ہے کہ یہ ایک حکمت بھری کتاب ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا گیا تاکہ وہ لوگوں کو آخرت کی جواب دہی کے بارے میں خبردار کریں اور نیک لوگوں کو اللہ تعالی کے ہاں آلہ درجات ملنے کی بشارت دیں البتہ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ ایک انسان کیوں کر رسول ہو سکتا ہے کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کی بجائے کھل لم کھلا ایک جادو کرنے والا قرار دینے کی گستاخی کی حالانکہ جادو تو ایک خویص فن ہے جو کسی استاد سے سیکھا جاتا ہے اس کا مقصد کسی کو نقصان پہنچا کر پیسہ کمانا ہوتا ہے جادو کرنے والے کا اخلاق و کردار دونوں مقرو ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے انسان سے قرآن نہیں سیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تبلیغ کے ذریعے انسانوں کے اخلاق کردار سمارنے تے رہے اور کسی اجر کے طلب گار نہیں رہے ذاتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبہ پر فائز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو گر کہنے والے بدترین نائنصافی کر رہے ہیں وآخر اتاوانا الحمدللہ رب العالمین حزیز طلبہ و طالبات الحمدللہ سورہ یونس کی ہم نے آیت نمبر ایک سے دو تک تلاوت کی اس کا ترجمہ کیا اور آپ لوگوں نے تشریع سنی انشاءاللہ ہمارا نیکس لیکچر لیسن نمبر سکس ہنڈیٹ سکسٹی سکس ہوگا جس میں ہم سورہ یونس کی آیت نمبر تین سے چار کی تلاوت کریں گے اس کا ترجمہ اور تشریع سیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات آلیہ کا بیان ہوگا اجازت دیجئے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی نیکس لیسن میں ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ